اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم تو مائی نیو فلوگ لوسی جیک فیملی ایہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکوی ٹھیک ہوں سنو یہاں پر بوڑ ہو رہا ہے کیونکہ لوسی بھی گھر پر نہیں ہے اور نائی جو گھر پر ہے اور سنو بچیارہ قلعہ بوڑ ہو رہا ہے تو ابھی ہماری ہیل پر آنی تھی کام کرنے کے لیے تو ہم نے ڈرسٹنگ بغیرہ کی ہوئی ہے تو جو تھا چیزیں میں گریہ ہوئی تھی سنو سی کے ساتھ کھیر ہے کیونکہ سنو بوڑ ہو رہا ہے لوسی آ گئی ہے کیونکہ یہ ہمارے کزن کے گھر سوتی ہے وہاں پر سنو نہیں ہوتا رہی ہے رام سکون سے سو جاتی ہے یہ لوسی کا وہ کپڑا ہے جو جب میں نے لوسی اور جیکو کی شادی کی تھی بچپن میں یہ تب کا کپڑا ہے اور لوسی کو بہت پسند ہے یہ کپڑا میں نے کہا چلو تمہیں دوبارہ نہ دولن بناتی ہوں اور اچھی بھی لگتی اس طرح مطلب نہ ریڈ کلر کپڑوں میں یہاں پر سنو دیکھیں اوپر آیا ہوا ہے ہم ان کو اوپر بیڈ پینی آنے دیتے ہم کہتے ہیں نیچے ہی رہا کریں لیکن نہیں اس کو جتنا مرضی سمجھا ہو ڈانٹو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ اس نے اوپر پھر بھی آنا ہی ہوتا ہے اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی ویلکم ٹو مائن نیو بلوگ لوسی جیک فیملی اوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اب میں سٹڈی کر رہی تھی اور دھوپ بھی نکلے ہوئی تھی اتنا اچھا موسم تھا نہیں لیکن اچانک سے اتنے کالے بادل آ گئی ہے دیکھیں کتنا اچھا موسم بنا ہوا لیکن وہاں سے پھر بادل جا رہے ہیں ہی نیو سائٹ پر اتنے لیکن یہ تھوڑے بہت بادل ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ بارش ہو اور یہ سارے جہاں بھی رہے ہیں ویسے موسم اچھا ہو گیا کچھ منٹ کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے بارش کا بھی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی مممہ نیچے واشنگ میں شین لگا رہی ہے کپرے دھو رہی ہیں اور سنو نیچے ہی ہے مممہ کے پاس آپ سب کو پتا ہے کہ جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں ہی سنو ہوتے ہیں اس کو نہیں پتا کہ میں اوپر آئی ہوں ورنہ وہ بھی اوپر آ جاتا اور اہی بات لسی کی لسی بتانی کی دیر ہے سببہ ناشتہ کر کے دوبارہ چلی گئی تھی میں بھی میری کزن کے کمرے میں ہوں کیونکہ اس کے علاوہ تو وہ کہیں جاتی ہی نہیں ہے خیر اور جو جیکو مامو ہے اس کو میرے خیال میں آج تیسرا دین نے گئے ہوئے وہنا دوپیار کو چلا گیا تھا دو دن کے جو پہلے تھی نا دوپیار تب چلا گیا تھا اور ابھی تک آیا نہیں ہے اور اوپر پرندے بھی بہت خوش ہو رہے ہیں دیکھیں وہاں پہ نہ بادل ہیں ہی نہیں ابھی میں نے آپ سب کو بتایا کہ نہ بھی دھوپ نکلی ہوئی تھی واو بادل گرجتے ہیں یہ جو بادل گرجتے ہیں ہوجائے دینے لگتا کہ بارش ہو یہاں پر اممہ نے باہر کا دروازہ کھلا ہے اور سنو باہر نکلا ہے اور یہ دیکھیں گلی کی بلی ہے میں نے آپ سب کو پچھلے ولوگ میں بھی دکھائی تھی اور سنو دھر کے اندر چلا گیا ہے بہت در پوک ہے سنو تو اسے میڈم میں گھوم پھر کے آ گئی ہے اور اب مانگ رہی ہے مجھ سے کھانا اور اب میں اس کو دیتی ہوں کھانا میں نے ان لوگوں کی کیٹ فوڈ پہے تو شاپر میں ڈالی ہوئی تھی جو ان کا ہوتا ہے لیکن وہاں اتنی کوئی اچھی نہیں رہی تھی تو پھر میں نے نے دو باکس بنائے ہیں پتی والے تو پھر اس مطلب نہ دونوں باکس میں میں نے ڈال دیا آ جاتی ہے ایزی لی آ جاتی ہے دو باکس میں تو ایک باکس جب کھالی ہو جاتا ہے تو پھر میں دوسرا یوز کر لیتی ہوں پہلا کھالی ہو گیا ہے اور اب میں نے اس کو نکال لیا ہے اور اب میں اس کو دوں گی لوسی کو لوسی کو بھوک لے گی ہوئی ہے اور لوسی دیکھ رہی ہے بس بھی کر دو ویڈیو پرانا مجھے دے بھی دو لوسی کھا رہی ہے اپنا کھانا آپ سب نے میرا چینل سبسکرائب کرنے لائک کرنے اور آگے شیئر کرنے میرا یہ بلوک تھوڑ سا لیٹ اس لیے ہو گیا کیونکہ ہمارے ریلیٹیوز میں دیتھ ہو گئی تھی اور ہمیں پھر آؤٹ آف سٹی جانا پڑا تو تین دن ہم آ رہے ہیں اور پھر ہم کل آئے ہیں میں بھی آپ سب کو بتا ہی رہی تھی کہ جیکو گیا ہے آج اس کو دوسرا تیسرا دن ہے اور اسے وقت جیکسن آ گیا مجھ لگ رہا سے میری آواز سن لی تھی اوپر اور بھاگا بھاگا آ گیا اور گھر میں اب چکن بھی نہیں ہے کہ میں اس کو دو چکن تو ہم میں دیتی ہوں اس کو کیٹ فوڈ اسی پر اس کو گزارا کرنا پڑے گا اور پھر میں نہ بابا یا ممہ کو ہوں گی کہ نہ آپ جاؤ اور نہ اس کے لیے چکن لے کے آؤ کیونکہ کیٹ فوڈ سے تو اس کا پیٹ بھڑنا نہیں ہے یہ تو میں بھی کنفرم ہوں ہم میں دیتی ہوں یہ کوکو کیٹ فوڈ بابا میرے مو سے سنو نکل جاتے ہیں اس کو اتنا ملاتی رہتے ہیں سنو 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 لیکن خیر یہاں پہ جیکسن کو میں نے دے دیا کیٹ فوڈ زیادہ سی دی ہے لیکن مجھے پکا پتہ جیکسن کا اسے پیٹ نہیں بھڑنے والا جیکسن اپنا کھانا کھا رہا ہے اب ہم اسے ڈسٹریب نہیں کرتے اسے کھانا کھانے دیتے ہیں ابھی میں اٹھی ہوں اور رات کو بہت تیز بارش ہوئی ہے ابھی بھی ہو رہی ہے دیکھیں ہر طرف بادل ہیں بادل ہیں اور اتنی تیز بارش ہوئی ہے کہ ہم اٹھ گئے تھے ہم صحیح ہوئے تھے دیکھیں ہر نا مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ پانی جمع ہوا ہوا ہے وہ اتنا زیادہ یہ دیکھیں اس لئے وہ نیچے نیچے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے ہر نا میں کیا کرتی ہوں وہ جارو لیتی ہوں اور اس جارو سے نا اس طرح تو یہ تو پوری رات اس طرح گزر گئی ہے چلیں یہ لگ رہا تھا مممہ کو بھی لیکن نا رات کو ٹائم بھی ترہا زیادہ ہو گیا ٹائم ہی نہیں ملا اوہو دیکھا ہاں سے جاؤں جو دھڑ لگ رہا ہے تھنڈا پانی ہے خیر جلدی جلدی کرتے ہیں نیچے مممہ پپا سیاں ہوئے ہیں وہ لوگوں کو لگا کہ یہ کیا ہو گیا جانک سے تنا پانی وہ نیچے سنو بھی بوڑ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے وہ تھنڈا پانی ہے چلو بھائی میں تو آئی تھی لوسی کو بھائی بلانے آئی 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 لوسی اس کو نا رات کو میں نے نا ڈانٹ کے بائن مکار دیا اب وجہ یہ ہے کہ نا وہ نا ہر جنگہ پر پوٹ کر رہی ہے ہر جنگہ پر پوٹ کر رہی ہے اب اس طرح تو نہیں نوتا تو تھانکی در چلی گئی ہے بچاری اور رات کو تنی تیر سپارش بھی ہوئی ہے ہو گی تو میرے خیال میں قزن کے گھر نراز ہو کہ نہیں آرہی میری آواز سنکے مرنا آ جاتی ہے تھنڈی آواز چل رہا ہے اب مجھے لگ رہا ہے کہ اصل سردیاں آ چکی ہیں تھوڑی تھوڑی یہ بھی بھی پوری سردیاں نہیں ہیں لیکن موسم بہت اچھا بنا ہوا ہے بہت اچھا بنا ہوا ہے دیکھیں بیسٹ ہے سب سے اچھا موسم مجھے یہی لگتا ہے نہ گرمی ہو نہ سردی ہو بس اسی طرح موسم رہے پورا سال میں پتہ نہیں کیوں مجھے بہت پسند ہے یہ موسم دیکھیں پرندے بھی بہت خوش ہیں ابھی لسی جیکو کو بھی میں نے نیچے ناشتہ دینے ہیں لسی تو ہے نیچے سنو بلکی اس کو دینے ہیں دلی مہینے رات کو پانی اتنا زیادہ ہو گیا تھا میرے خیال مہینے لوگوں نے نکال دیا ہے میں نیچے آگے امپر والے سارے کام کر کے اور اب جیکسن بھی اٹھ چکا ہے اور اب میں دیتے ہوں اس کو ناشتہ اور آپ سب نے غصہ کرنا ہے کیونکہ میں لوگوں کو دے رہے ہوں راو میٹ ایسی بات نہیں ہے راو میٹ کبھی کبھی ہم دے دیتے ہیں لیکن ہم زیادہ بوائل چکن بھی دیتے ہیں اور کیٹ فوڈ بھی دیتے ہیں راو میٹ کبھی کبھی ہوتے ہیں اور یہاں پر لسی کھا رہی ہے سالن کا کھانا سالن میں جو بوٹی تھی وہ کھا رہی ہے کیونکہ ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے اور پھر وہ ان میں سے ایک بوٹی ہم نے اس کو دے دی کیونکہ لسی سالن والی بوٹی بہت شوق سے کھاتی ہے میں نے کہا چلاو لسی تمہیں میں دے ہی دیتے ہیں شام ہو چکی اور مہینہ اس کو پر اوپر لے کری ہوں سویا وا تھا میں نے کہا بھوڑ جاؤ بہت سول کے کھاتے ہیں یا سوتے ہیں انہیں کہا بھوڑا تو کوئی کام ہے ہی نہیں جیسے ہی میں نے وہ ویلوگ بنایا تھا تو لسی اسی وقت آگئی تھی اوپر مطلب نہ گھر آگئی تھی تو پھرنا میں نے اس کو کھانا دیا کھانا دینے کے بعد لسی نے کہا تھا کہ مجھے بند کر دو تو پھرنا میں نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا تو پھرنا اب صبح سے یہ اب اٹھی ہے تو اب میں نے اسے کھانا دیا ہے لسی بھی میرے ساتھ اوپر آئی ہے اور یہ سوئی ہوئی رو بھی اوپر آئی ہے اور بادل سارے اپنے اپنی طرف چلے گئے ہیں جہاں لوگ نے اب دوبارہ برسنا تھا اب تو کوئی بادل آپ کو سب کو نظر آنی رہا ہوگا چاند پر نکلا ہوئے اور نا یہاں پہ نا مممہ نے یہ جا گندہ ہوگی تھوڑا بہت یہاں پڑھنا مممہ نے نا یہ دھویا ہے کیونکہ آگے سردیاں میں کام آئے گا شکریہ خدا